بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لیے دو بہت بڑی نیوز لے کے آئے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے بارے میں جی دوستو پہلی نیوز یہ ہے کہ محمد آمر نے اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ رمیز راجہ نے اپنی سیٹ سے یعنی پی سی بی کے چیئرمنٹ شپ سے مصطفی ہونے کا ارادہ کر لیا ہے جی دوستو محمد رمیز راجہ نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ اگر میں چیئرمنٹ رہا تو ایسے کسی کھلاری کو نہیں کھلاؤں گا جو کہ رشوت کے الزام میں ٹیم سے باہر ہو یاد رہے کہ محمد آمر نے فیلحال ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لیا ہے مگر ابھی تک اس کو ٹیم میں کھلانے کا فیصلہ پی سی بی نے نہیں کیا تو کیا محمد آمر کو پی سی بی کے چیئرمنٹ یعنی رمیز راجہ پاک سانکر کے ٹیم میں واپس لیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ ہونے کا انتظار سب کو رہے گا آپ دیکھیں کہ رمیز راجہ مصطفی ہوتے ہیں یا نہیں اور باور آزم ٹیم میں واپس آتے ہیں یا نہیں دونوں بہت بڑی خبریں ہیں اور جہاں تک کہ محمد آمر کے فالور محمد آمر کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور رمیز راجہ کے فالور یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ رمیز راجہ مصطفی نہ ہوں کیونکہ رمیز راجہ نے بہت اچھے اقتدام کیے تھے پی سی بی چیئرمنٹ کے ہونے کے ناتے پاکستان کرکٹ پورڈ میں رہتے پاکستان کی کرکٹ کو رمیز راجہ نے پھر سے زندہ کیا ہے اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے پیارے بھائیو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور کمنٹ کریں اور لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہمارے اور آپ کے بیچ یہ سلسلہ چلتا رہے اللہ حافظ